الحمدللہ وکباب وسلام علی عباده اللذین الصفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم عزیز صلبہ اور میرے اساتذہ اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کی مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلموں سے لم اور دین اسلام کو جڑ سے غتم کرنے کی ناپاک اور گناہونی سادش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ بغور سماد فرمائیں گے برادران ملت کیونکہ ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حال کوئی نہیں تھا لیکن جب سے گرقہ فرسوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کا رہاں کا تکولو چین چھن گیا ہے کیونکہ ان صرف پرسوں نے ہمارے وقت نہ دھگے اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہیں غور تو کریں کبھی وندے ماترم جیسی گندی وانا کا چیز کی نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نید حراب ہو گئی تھی آج بھی بہت سارے اسکونوں میں گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراتر کبر بھرا ہوا ہے جس گیت کو ایک بات پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے جس گیت کو ایک بات پڑھنے سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا آج وہی ہندوستان کے مدارس و مقادب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے ہندوستان کے مدارس کو دہشت کردی کا عدد قرار دیا جا رہا ہے اور یہ ازام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوالے در یہ ملہ ہے پہلے ان کو ختم کیا جائے اور اس کی آسان صورت یہ نہیں کری گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مقادب اور مساجر کو ختم کر دیا جائے اسی وجہ سے ہماری عبادت گاؤں پر پابند لگا دی گئی ہے کہ مسلمان اب کسی بھی مدارس و مقادب اور مساجر کو نہیں بنا سکتے لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہیں گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مقادب و مساجر پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں ظلم کے آگے ہم اپنا سر جگا سکتے نہیں ہے یہی تاریخ اپنے ہے یہی اپنا فلسفہ ہم زمانے میں زبانے سے ابرتے ہیں صدا عزیزانِ گرامی اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے اگر وطن ہمارا مانگے تو سب گزریں گے لیکن یہ نہیں ہوسکتا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہو جلال دیں یہ نہیں ہوسکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیں آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتیں جب حد سے آگے بڑیں اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیل تھی حقیدیں کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضر شاہاند العزیز صاحب علیہ الرحمہ میتا نے جہاد میں بے جھرک کوت پڑے اور افضل الجہاد کلمت الحق ریدتو تالی جائز کے جسوائے فیکرہ سے ترشار ہو کر ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا بتوا دیا کیا مسلمانوں نے جنگے آقادی اس لئے لڑی تھی کہ وہ پاکبے اقتدار ہو جائے کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لئے باہر تک حکومت کریں کیا مسلمانوں نے اپنے جسم کا زخم حصیل اکایت ہے کہ حاکم میرے نہیں ہرکس نہیں بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لئے دین کو برقرار رکھنے کے لئے ایمان کو برقرار رکھنے کے لئے فعید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لئے ہندوستانوں کو غلامیوں کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لئے ہندوستان میں میں عمل اللہ کو باقی رکھنے کے لئے لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگلیتوں کی طرح ہماری دین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں اگر ہی ہاتھ ہاتھ و ہڑھ فرقہ پرستوں کو بھی انگلیتوں کی طرح مو کی کھانی پڑے گی اور اپنے آہوزے سے سبک دوش ہونا پڑے گا ملتیں اس نامیہ کے بڑھکتے ہیں تو آج تمہاری عزت تو آپ کی انتحان کا وقت آ چکا ہے دشمن ہی سے ہی لیکن زیشان بنا دیں گے نفرت کو محبت کا عنوان بنا دیں گے کچھ روز مدارس میں دن رات گزارے اپنے یہ مدارس بھی تجھ کو ایک دن انسان بنا دیں گے راضر دعوان آن الحمدللہ